موسیقی وہ سہری کا مزہ وہ افطاری کی بھوک وہ قرآن کی دلاوت وہ نماز کا محول وہ روزے کا نور صرف کچھ دیر دور الحمدللہ ایک بار پھر رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آیا ہے سو شکر ہے اس رب کا جس نے یہ نعمت دوبارہ ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبائی امراض سے بھی محفوظ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس کو اگر تکلیف پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اس کے لئے تو اس میں بھی خیر ہے اگر کوئی نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اس کے لئے چاہے وہ شکر کی حالت میں ہے یا صبر کی حالت میں ہے اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر صبر شکر برداشت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی اس کی نجات کی بلندی ہے کیونکہ مومن کو اگر کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور مومن کے لئے تو یہ بھی خوشکوری ہے کہ اگر تم کسی وبا کی لپیٹ میں آ گئے ہو تو اس میں بھی تمہارے لئے عجر ہے اگر موت آتی ہے تو شہید کہلاؤ گے اسی طرح انسان حفاظتی تدابیر بھی کرے علاج و معالجہ بھی کرے جو کہ سنت بھی ہے اور ہر قسم کی بیماریاں جو کہ جان لیوہ ہوتی ہیں ان کے لئے صبح و شام کی دعائیں ذکر و اذکار بھی پابندی سے کرنا ضروری ہے روحانیت کی رہ پر چلنا ہے تو دل سے کینا، حسد، بغز، نفرت، تکبر اور آنا کو نکالنا پڑے گا اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے ہے میرا مقصد تیری عبادت ہے میرا مقصد تیری عبادت عذاب کیسا، ثواب کیسا گنوں میں کیوں تسبیق دانے گنوں میں کیوں تسبیق دانے محبتوں میں حساب کیسا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو میری طرف سے تمام ویورز کو رمضان المبارک ہو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہماری تمام چھوٹی اور بڑی مشکلات کو دور کریں اور ہماری زندگیوں میں سکون کر دیں آمین سمہ آمین یا رب العالمین دنگیو موسیقی